بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اپنے اوپر یقین کریں جو بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو اپنے آپ پر یقین رکھنا یہ پختہ یقین رکھنا کہ آپ کو کام کر سکتے ہیں that is very important because nothing is impossible for a willing mind if you want to do something you should be determined you should have patience you should have determination اگر یہ چیزیں آپ کے اندر ہوں گی then you will get your goal that is the first step اگر آپ اپنے اوپر اعتماد نہیں رکھتے اگر آپ doubtful ہیں کہ یہ کام آپ سے ہوگا کہ نہیں ہوگا then you are just a failure سب سے پہلے آپ نے اپنے اوپر اپنے پڑا اعتماد کرنا ہے and the second one is to set your goal that is the second thing it should know what is a destination what is a destiny you should know that what is a destination آپ کی منزل کیا ہے اس کو آپ نے سیٹ کرنا پڑا دے ہوئی ہے and the third one is کہ آپ نے وہ steps اور وہ طرح کار دیکھنا ہے وہ method دیکھنا ہے جس سے آپ اپنی منزل تک پہنچیں گے what should be your method what should be your steps which lead you towards the destination آپ کو فتح ہونا چاہیے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کامیابی طرف آپ کو لے کے جائیں گی وہ steps آپ نے لینے ہیں اور وہ positive ہونے چاہیے وہ practical ہونے چاہیے وہ daydreamer کی طرح نہیں کہ آپ فاپ بناتے رہیں آپ کو ایک practical step کے ذریعہ آگے کی طرف بڑھنا ہے اپنے goal کی طرف بڑھنا ہے اپنے مقصد کی طرف بڑھنا ہے اور اس کے لیے آپ کو چوتھی چیز ہے that is hard work hard work is the key to success if you want to get success you should be a hard worker if you're not a hard worker if you're a lazy person if you're a passive person you cannot get the goal you cannot achieve the goal that is the basic thing کہ آپ نے محنت کر دی ہیں اور یاد رکھیں کہ اللہ تبارہ و تعالیٰ کبھی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتے ہیں اگر آپ محنت کر رہے ہیں positive direction میں کر رہے ہیں آپ کی intention صاف ہے you don't want to cheat anybody تو پھر آپ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے تو اس کے لیے آپ محنت کریں اور اس کے لیے جو چھٹی چیز ہے وہ یہ ہے کہ you should have a good company of friends a man is known by the company he keeps آپ نے ایک ایسی کمپنی رکھنی ہے آپ کے ایک دن ایسے لوگ ہونے چاہیے جو successful ہیں failures میں نہ بیٹھیں اگر آپ failures میں بیٹھیں گے ناکام لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ کی سوٹ بھی بیسی ہوتی ہے آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو achiever ہیں ایسے لوگوں میں بیٹھیں جو کامیاب ہیں اور آپ کو کامیابی کے گل بتا سکتے ہیں ان کے قریب بیٹھیں وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر آپ ایتر فروش کے پاس جاتے ہیں اگر آپ ایتر نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو ملے گی تو اسی طریقے سے اچھے لوگوں بھی محفل میں بیٹھیں گے اچھے لوگ کی کمپنی میں بیٹھیں گے تو آپ ضرور اپنے گول پر پہنچیں گے یہ کچھ میں نے steps آپ کو بتائیں ہیں اگر آپ این steps کو follow کر میں پیول شروع کر دیں تو کامیابی آپ کی قدم چھوڑ دیں گے حضرت اللہ سے دعا ہے کہ آج کا جو لیکچر تھا اس میں مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر قطاع فرنائے گا ہم اپنے گول چٹ کریں اور کامیابی حاصل کریں اور یہ بات میں کہہ دوں کہ وہ میرے ریوبر جو میرے چینل پر نئے ہیں انہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینلوں کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اچھے چھے ویڈیو دولا ترہا ہو تاکہ اچھے ویڈیو دولا ترہا ہو